اچھا اب ایک منٹ میری بات سنو جا کے شاپنگ موپنگ کر لو بہت جلدی تم نے ہماری گھر میں ایک شاندار فنکشن اٹینڈ کرنا ہے دادی جان کیا آپ نے ارسم کی شادی کی ڈیٹ فائنل کر دیا ہے؟ کہاں سے فائنل ہو گئی ہے شادی کی ڈیٹ؟ ارے تم ارسم کی پسند کی لڑکی کب بتاؤ گی؟ جب ہی تو ڈیٹ فائنل ہو گی؟ جب سے تم نے مجھے یہ خبر سنائی گا میں اتنی خوشوں کے بتا نہیں سکتی میں نے تو اپنے سارے ملنے جننے والوں کو بھی بتا دیا ہے ان سے کہہ دیا ہے کہ بھائی سب تیاری رکھیں بہت جلدی میں اپنے ارسم کی منگنی کرنے والے ہوں یقین مانو بہت خوش ہے سب لوگ اور ہر کوئی مجھ سے پوچھ رہے ہیں بہو کے بارے میں اب تو نام بتا دو ایسے دادی جان تھوڑی حیرت کی بات ہے وہ لڑکی دن رات آپ کے سامنے دندناتی پھر رہی ہوتی ہے کبھی ارسم کے ساتھ شاپنگ مال کبھی بزار اور آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ وہ کون ہے کیا مطلب ہے تمہارا میں سمجھ رہی ہوں پہلیاں مت بجھوا ہوں جی نام بتاؤ دادی جان کیا شہزین آپ کے سامنے سلمانی ٹوپی پہن کے پھرتی ہے جو آپ کو نظر نہیں آرہی کیا کہہ رہی ہو تم شہزین یہ اپنی شہزین جی تو اور کون سوار رہت ہے ارسم کی دل و دماغ پر ہر وقت افو لڑکی میں بھی کس کی باتوں میں آتی ہوں ارسم سے ارے بھائی شہزین جو ہے وہ ارسم کے دوست کی بہن ہے ارسم کیلئے بھی بہن کے جیسی ہے اور اس کی تو انگیشمنٹ اپنے پسند سے ہو رہی ہے اور ارسم جو ہے وہ بھائی کی طرح اس کی مدد کر رہا ہے کیا واقعی دادی جان تو اور کیا یہ فنکشن چونکہ ہمارے گھر میں ہونا ہے اس لئے ارسم اس کے ساتھ شاپنگ پہ ہر جگہ جا رہا ہے اس کی ہلپ کر رہا ہے اوہ خدایا اب میں ان سارے لوگوں کو کیا جواب دوں گی جن کو میں نے بڑے زور و شور سے بتا دیا تھا کہ میں اپنے پوتے کی انقریب بنگنی کرنے والی ہوں سچ لڑکی اچھا سواری دادی جان غلطی ہو گئے